پہلے تو میں شوق سے پہنتا تھا پھر وہ کام الٹا جا رہا تھا وراست میں دشمنی ملی ہے آپ نے اپنی زندگی تباہ کر دشمنی سمجھو ایک جوہ ہے جب آپ نے شروع کی تو تباہی ہے آپ نے آپ کو خود نہیں بدلنا تو آپ کو دنیا کا کوئی طاقت نہیں بدل سکتا اللہ کا شکر ہے دن پہ دن اللہ اور عزت دے رہا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں پاکستان میں سوشل میڈیا ایک بڑا اہم ٹول بن چکا ہے اور جو لوگ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں وہ نوجوانوں کے لیے ایک رول مادل بھی بنتے ہیں ان کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ان کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے بہت کم سامنے آیا ہے کہ یہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ اتنے مقبول ہیں ان کی فالنگ ہوتی ہے یہ اصل میں کرتے کیا ہے ان کا سلسلہ کیا ہے اور اسی سلسلے میں آج زفر سپاری صاحب جن کا تعلق راول پنڈی سے ہے سوشل میڈیا پہ کافی مقبول ہیں اور آج کل برطانیہ میں ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وزرٹ پہ اور ہمیں یہ ملے یہاں پر الفر لین میں اس لنڈن کا یہ علاقہ ہے پاکستانی زیادہ تر یہاں رہتے ہیں اور ایک کسم کی فوڈ سٹریٹ ہے انہوں نے ابھی یہاں پہ کھانا بھی کھایا اس کے بعد آئس کریم بھی کھائی اور زفر زفر سپاری صاحب لنڈن آئے ہیں تھوڑا سو کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ اب لنڈن میں ہیں یا راول پنڈی گئے راجہ وزار میں یا کسی فوڈ سٹریٹ میں ہیں نہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے سب بھائیوں کا شکریہ انگلینڈ ہے راجہ وزار اس کے اپنی جگہ ہے اس کی اپنی جگہ ہے کیونکہ انگلینڈ کے لوگ ماشاءاللہ پہلی دفعہ میں آیا ہوں تو ادھر کے لوگ دیکھ کے ادھر کے مطلب اس یوکے میں بھی پاکستانیوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے بڑا اچھے اچھے بزنسمن ہے بڑے اچھے اچھے کاروبار ہے لوگوں کے ہمیں فخر ہے ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے پاکستان کے لوگ جدر جاتے ہیں اپنا ایک سکہ اپنا ایک وقار اپنا ایک نام بناتے ہیں اس سٹریٹ میں الفٹ میں ابھی اس طرح لگتا ہے یہ سمجھ اسلامباد ہے سب لوگ ادھر ہوتل اچھے اچھے جس ہوتل پہ ابھی بھی ہمیں رسٹریٹ پہ گئے وہ بھی ایک پاکستانی تھا تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا جی ادھر دیکھ کے اپنے پاکستانیوں کو تو اللہ ان کو اور بھی ترقی دے جدر بھی رہے پاکستانی ہیں ایک اچھا کاروبار کریں ایک اچھا میسج دے گوروں کو بھی پوری دنیا میں ہمارے ایک اچھا میسج جائے ایک اچھے بزنسمن کی طرح جدر بھی جائے اچھا کام کرے جزہر صاحب آپ کی جو سوشل میڈیا کے مقبولیت ہے اس کا سفر کیسے شروع ہوا بتائیں گے کہ کب آپ کے خیال ذہن میں آیا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے شروع تو مزاق سے کیا تھا ویسے شغل مغل کرتے کرتے اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں آپ جیسے بھائی ہیں اور ایک تلق ہے ان کے ساتھ پھر یہ نہیں ہے تصویر نکالی اور بات ختم ان کے ساتھ میرے ایک خونی رشتہ ہے ایک بائی ولی چارہ خوشی غمی ایک عرصے تک میرا بائی ولی نباتا بھی ہوں اور چلتا رہتا ہے اسی طرح اس لیے آج انہوں نے اتنا ٹیم نکالا اور دو دن سے مجھے کہہ رہے آنا ہے تو آج میں ان کے پاس آیا ہوں تو آج کل کسی کے بعد ٹیم نہیں ہوتا یہ شکر الحمدللہ الحمدللہ یہ پیار محبت یہ اسی طرح سے انسلہ چلتا رہے گا اور نباتے رہیں گے اور بائی یہ آپس میں پیار رہے گا انشاءاللہ اچھا زفر صاحب اب آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں آس طور پہ ینگ سر دیکھتے ہیں تو انسپائر بھی ہوتے ہیں آپ سے تو آپ جو زیادہ تر آپ کا سوشل میڈیا پہ جو کنٹینٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کتنے پوزیٹیو پہلے اور قسم کہتا صاف سی بات ہے اصلے کی نمائش بھی کرتا تھا ویڈیو کی مجھے ایک شوق تھا یہ نہیں پہلے ہمارے پاکستان میں ہوتا تھا نا کدھر شادی ہو تو ہم نے فیرنگ کرنی خوشی ظاہر کرنی یہ ایک رواج تھا ہمارے اب اللہ کا شکر ہے ختم ہو گیا پھر اس کے بعد گولڈ پہننا میرا ایک شوق تھا وہ بھی اللہ کا شکر ہے تبلیغ پہ گئے ہیں وہ بھی ختم ہو گیا تو میں ہر صبح ایک تصویر لگاتا ہوں نہ میں شیر و شیری لکھتا ہوں اس کے پہ نہ کوئی ایسا اس پہ آپ دیکھو کہ ہر صبح میرے فیس بک کی ایڈی پہ عدیس ہوتی ہے وہ والدین کے لیے ہوتی ہے بھائیوں کے لیے ہوتی ہے دوستی کے اس پہ ہوتی ہے کہ یار وہ ساری عدیس مجھے مفتی صاحب لوگ دیکھتے ہیں آپ مجھے خود سینڈ کرتے ہیں آپ نے صبح یہ لگانی ہے صبح یہ لگانی تو یہ میں نے بلکل مختلف کر دیا آپ نے کیونکہ دنیا دیکھتی ہے آپ نے پہلے جو آپ کا ایک تاثر یہ ہوتا تھا میری وجہ سے لوگوں کو غلط میسج جا رہا تھا تو وہ میں نے لازمی ینگ جو آج کل چھوٹی چیز لوگ جلتی پک کر لیتے ہیں تو میری وجہ سے کسی کو غلط ہو جائے تو وہ مجھے نہیں مجھے اپنے والدین نے بھی سکھایا کہ یار پہلے تو میں شوک سے پہنتا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے نا پھر وہ کام پلٹا جا رہا تھا غلط جا رہا تھا تو میں نے کہا میری وجہ سے ینگ جو سٹوڈنٹ ہیں جو بچے ہیں ان کو غلط میسج نہ جائے تو اس وجہ سے میں نے سب کچھ اپنا شوک مار کے اپنا وہ اچھا بھی ہوا وہ کوئی اچھا چیز ہے نہیں تھی تو میں نے ختم کر دیا اچھا عزب صاحب اب یہ ایک واقعہ پیش ہے لاہور میں امیر بلاج ٹپو جو ہیں ان کا مردر ہوا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کے واقعات پر جو دشمنیاں چلی آ رہی ہیں جو آلڈر ورلڈ کی دشمنیاں اس حوالے سے یہ نہیں ہونی چاہیے وہ بچارہ بہت اچھا لڑکات ہے میں ملا نہیں ہوں کبھی جتنا سنا ہے دوستوں سے سنا ہے ما شاء اللہ بہت اچھا اللہ ان کو جنر الفردوس میں جگہ دیا ہماری دعائیں اور وہ لڑکا اس کو وہ کہتے ہیں نا وراست میں دشمنی ملی ہے دادا پر دادا تو آگے اس کو بھی سمجھاتے ہیں بھائی ہے اپنی لائف اچھی گزاروں وہ بھی مختلف ہو گئے ہیں چینج ہو گئے ہیں حضیر بالاج کی قتل کو لے کے آپ جیسے خود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود اپنے آپ کو بدلہ ہے جی جی تو یہ جو نوجوان نسل ہے جو اصلے کی نمائش پہ یا اس طرح کی چیزوں پہ جاتی ہے ان کو کیا کہنا چاہیے ہیں یہ غلط ہے نا آپ پڑھائی کی طرف توجہ دیں اپنے ملک کے لئے اپنے بڑوں کی عزت کریں رسپیٹ کریں اور اچھے کام کریں اس کام میں کچھ بھی نہیں رکھا آخری انڈ ڈی انڈ ہی ہے آپ نے جتنے ڈون جتنے بڑے لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے کہتے ہیں نا بڑے کہتے ہیں ٹیم کے ساتھ آپ نے چینج ہونا نہیں چینج ہوگے تو خراب ہو جائیں گے تو اپنی لائف جو بچے ہیں ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے مطلب یہ پورے گھر کا بڑا تھا چھوٹے چھوٹے بچے رہے گئے پورا گھر پیچھے تباہ ہو گئے تو لہٰذا جن کا چھوٹی موٹی رنجشے ہیں کوئی دشمنی ہے تو آپس میں بیٹھ کے ختم کر لیں باتوں میں ہمارے پاکستان میں اب ایسا ہے بھی نہیں کہ لوگ بیچ لوگ تماشا دیکھتے ہیں تو لہٰذا آپ آپس میں کریں کوئی بیچ میں بندے ڈال کے رازینامے کریں چھوٹی موٹی کوئی دشمنی ہوئے اس کو ختم کریں اپنی نئی زندگی اپنا بچوں کے لیے اپنے لیے تو چھوڑ دیں آپ نے اپنی زندگی تباہ کر دشمنی سمجھو ایک جوا ہے جب آپ نے شروع کی تو تباہی ہے قدم قدم پہ تباہی ہے نخصان ہے پیسوں کا آر چیز کا تو لہٰذا کوشش کریں آپ خود ختم کریں آپس میں لوگ نہیں ختم کرنے دیتے ہیں آپ کو بدلنے میں کونسی چیز سب سے زیادہ اہم ملے کہ جو آپ کی زندگی جو بدلی کوئی آدمی کوئی واقعہ کوئی شخص جس نے کہا ہوں نہیں زفر یہ ٹھیک نہیں ہے تم اپنی زندگی جو ایسا بلاتے ہیں میں علماء بزرگوں میں تبلیغ میں ان لوگوں سے میں بہت کیونکہ بلاتے ہیں مطلب آپ کے گھر ملاد ہے آپ نے بلالیا تو جو ادھر کے مفتی حضرات ہوتے ہیں عالم دین ہوتے ہیں صاحب ہوتے ہیں تو وہ مجھے سمجھاتے ہیں یار تو اتنے اچھا ہے تو یہ کیوں نہیں کرتا یہ بندے تجھے دیکھ اتنی تیری عزت ہے تو تو یہ کیوں نہیں کرتا پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نے پک کیے تو آج شکر الحمدللہ الحمدللہ یہ علماء کا جتنے پیر ہیں عزرات ہیں پیر صاحب ہیں وہ میرے سے پیار بھی کرتے محبت بھی کرتے ان کی دعاوں سے بھی اور دوسری چیز آپ نے اندر غیرت ڈالنی ہے جب آپ نے غیرت آپ نے آپ کو خود نہیں بدلنا تو آپ کو دنیا کا کوئی طاقت نہیں بدل سکتا اچھا پولیس کا کہتے ہیں بڑا نیگٹیو کردار ہوتا اس طرح کی دشمنیوں میں وہ اپنا فائدہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اس کو جو آپ کا بھی واسطہ پڑتا رہا ہوگا اور اس سارے معاملے میں پولیس کے کردار نہیں پولیس آپ کو کبھی بھی نہیں کہتی یار اس کو مارو اس کو مارو تو یہ باتیں ہی ہیں پولیس کا پولیس میں اس میں کوئی کردار نہیں جو کرنے آپ نے خود کرنے بگتنا بھی اور پھر خود ہی ہے یہ تیس سو دو ایک ایسا نام ہے یہ بگتنا آپ نے خود ہے آپ کے پیچھے پھر کوئی بھی نہیں آپ نے جو کرنے خود کرنے اپنے بلبوتے پہ کرنے زفر سپاری پہلے والا یا زفر سپاری آب والا آب والا گریٹ ہے سوشل میڈیا پہ جو ابھی آپ کنٹینٹ ڈالتے ہیں بس اب اس سے زیادہ اللہ نے عزت دی پہلے لوگ کہتے ہیں گولڈ نہیں پہنے گا تو یہ ہوگا گولڈ آج چھوڑے گئے مجھے پانچ سال ہو گئے تو اللہ کا شکر ہے دن پہ دن اللہ اور عزت دے رہا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اللہ نے جس کو عزت دینی ہے اور یہ نہیں دیکھنا کسی کو آواز سے دے دیتا ہے عزت کسی کو نام سے دے دیتا ہے بس وہ اللہ کی دین ہے جس مرضی کو دے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں